تو آدم بات کریں گے مانت زینوم پریوزنا کے بارے میں ہیومن زینوم کروزیکٹ کے بارے میں مانت زینوم پریوزنا ہیومن زینوم پریوزیکٹ کے بارے میں تو مانت زینوم پریوزنا کو جاننے سے بہلے سب سے بہلے جانے ضروری ہے کہ آخر یہ مانت زینوم کیا ہے تو سب سے بہلے ہم جانیں گے مانت زینوم کے بارے میں ہیومن زینوم تو کوئی بچھا ہے وہ اس پر شکرہ دے کئی بار بتایا تھا آپ کو ہیومن زینوم کے بارے میں زینوم کے بارے میں کئی بار بتایا تھا تو یہاں ریکھیں گے تو بات کریں مانم زینوم کی تو دراصل مانا زینوم جو ہے یہ DNA سے بنا ہوتا ہے کس سے بنا ہوتا ہے DNA سے تو یہ DNA سے بنا ہوتا ہے کس سے بنا ہوتا ہے DNA سے بنا ہوتا ہے اور DNA جو ہے وہ چار پرکار کے راشانک چھاروں سے مل کر بنا ہوتا ہے DNA وہ چار پرکار کے راشانک چھاروں سے مل کر بنا ہوتا ہے اور DNA چار پرکار کے راشانک چھاروں سے مل کر بنا ہوتا ہے اور چار پرکار کے راشانک چھار کونکون سے ہوتے ہیں آپ کو بتایا تھا جن کو نائٹروجن چھار بلا جاتا ہے نائٹروجن چھار بلا جاتا ہے وہ کونکون سے ہوتے ہیں ایڈین تھائمین گوانین اور سائٹوسین پڑھاتا ہے کہ نہیں اپنے ٹھیک ہے وہ کونسی ہوتے ہیں چھار چھار تو ایڈین تھائمین گوانین اور سائٹوسین ٹھیک ہے اس کو اے سے ریپریزینٹ کرتے تھے اس کو T سے اس کو G سے اور اس کو C سے یہ ہی ہمارے کیا تھے نائٹروجن آس بیرز نائٹروجن چھار ان کو کیا بہتا تھا نائٹروجن چھار ان پر کیا آگ کی دور رہتا تھا ان کے پاس کیا ہوتی تھی انوانسک سوچنائی ہوتی تھی ٹیک ہے زنیٹک انفرمیشن اس میں سوچنائی ہوتی تھی اس چیزیں کیا ہوتا ہے لکشن دہاریت ہوتا ہے کیسے لکشن ہیں گلس ہیں اس میں اس کا بیٹھنے کا طریقہ بولنے کا طریقہ رہنے سہنے کا طریقہ ٹیک ہے رہنے سہنے کا طریقہ اس سارے چیزیں کس کے لیول پر ہوتی ہیں? وہ نائٹروجن کے لیول پر ہوتی ہے ٹیک ہے زمانک جنوں میں اسولین مانحادات اس میں ہیں یہ جو چھار ہوتے ہیں شخص وہ پیر کے روپ میں ہوتے ہیں ب openings کے لیول پر ہوتے ہیں وہ پیر recommendation اس پیر کے لیول پر ہوتے ہیں پیکر؟ کے لیول پر ہوتے ہیں پیر کے اتنا ہوتے ہیں تو مانو زینوں میں یہ چھار پیر میں ہوتے ہیں مانو زینوں میں یہ چھار یہ یا پیر کے روح میں ہوتے ہیں جنوم میں چھارا کا ایک ضروری ہوتا ہے جیسے کی وہ ایڈانین تو ایڈانین سے ایسا نہیں ایڈانین ایڈانین سے جڑ جائے گا یہ کیا تھا وہتا تھا کی نہیں ایک ضروری ہوتا تھا تو جنوم میں ایڈانین چھارا کا ضروری ہوتا ہے زنوم میں این چھار کار ایک رسیسٹ کرم میں ہونہ ضروری ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے زنوم میں ہوگا تو تب ہی کیا ہے یہ بائیوڈائیوٹسٹی کا نرمار کرتا ہے زنوم کا نرمار کرتا ہے اس سے کیا آتا ہے زی دیورتہ وائیوڈائیوڈائیوڈسٹی وائیوڈائیوڈائیوڈسٹی کا نرمار کرتا ہے اس سے اسٹریکچر سے آپ کو بتا دیں کئی بار پہلے بھی بنا چکے ہیں اسٹریکچر وائیوڈائیوڈائیوڈائیوڈسٹی بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ DNA کا structure کمال نی جی ایڈنین ہے یہ گوانین ہے اور یہ مانوگی سائٹوسین ہے اور یہ تھایا ہوں تو یہ کی وشیسٹ آنوگرام میں جوڑیں ہوتے تھے جیسے ان کا آنوگرام کچھ ایس طرح سے ہوتا ہوتا تھا کہ وہ مانوگی نہیں ہے جیسے ان کا آنوگرام میں یہ جڑے ہوتے تھے اسے ہاں بتائیں گے ایڈر نہیں پھر کس سے جڑے گا سب سے نیچے گھر سے جڑے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جڑتا تھا گوانی سائٹو سین سے اور یہ سائٹو سین بتاؤ گوانی سین سے اور تھامین دیکھ لو ایک بار پھر سے یہ جڑتا ہے اس سے اور یہ جڑتا ہے جلدی بتاؤ گوانی سین سے اور یہ تھامین کس سے جڑتا ہے ایڈر ہیں ٹھیک ہے ایسی تو جڑتا ہے آپ اس کو دیکھ دیں یہ بھی جا ہے اگر کلر دیں گے تو ہم کلر کی باتیں سمجھانے کے طور پیسے ماتا دیا پیسے جڑا ہے کی نہیں پیٹن بنایا سمجھانے کے پیٹن بنایا ہے اسی پیٹن سے جڑے ہوتا ہے کئی اور بتا بھی چکا ہوں اس کو بار میں دیپ لی ماتلہ مطلب نہیں ہے اتنا ہی آپ کو بتاؤنا ہے ایک اسپیسال سیکن سے جڑا ہوتا ہے پیر میں ہوتا ہے ٹھائی اس کو سمجھنے کا بری دیں ہم بات کر رہیتے ہیں ماں سے پیٹن کی ماں سے پیٹن لوگ کس سے بنا ہوتا ہے دی اینے سے بنا ہوتا ہے کس سے بنا ہوتا ہے دی اینے سے بنا ہوتا ہے یہ ہمارا جو سٹیکچر ہے یہ کس کی ہے دی اینے کی دی اینے سے ملکے couldے بننا ہے اس کا مطلب ایک ماں میں جانے کتنے کی اندرزوجات سامل ہوگی ڈینے کے چار پرکار جو رسانک چھاروں سے ملکے بنا ہوتا ہے وہ کون کون سے ہے ایڈنین ہے تھایامین ہے گوانین ہے اور سائٹوسین ہے ایڈنین کے چار یہ ہیں ایڈنین گوانین سائٹوسین ہے کی نہیں چار رسانک چار ہیں ٹھیک ہے ایڈنین کیا بولتے ہیں نیٹروجن چھار انہوں کیا بول جاتا ہے نیٹروجن چھار بول جاتا ہے تو مانال جنوم میں یہ جو چھار ہے تو وہ پیر کے روپ میں ہوتے ہیں کس کے روپ میں ہوتے ہیں پیر کے روپ میں ہے کی نہیں ایک دوسرے سے جوڑا بنا ہوا ٹھیک ہے جوڑے ہوئے ہیں پیر بنے ہوئے ہیں ان جنوم میں کیا باتا ہے ان جنوم میں ان چھاروں کا ایک وشیسٹ انوکرام ہونا ضروری ہے وشیسٹ انوکرام نہیں ہوگا تو وہ زنون کہنا کہیں افیکٹڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو بولتے وشیسٹ انوکرام کرے گا ٹھیک ہے تو یہ صرف ہمارا مانال جنوم کے بارے میں اب ہم بات کر لیں گے مانال جنوم پر یوزنہ کے بارے میں اس کو آپ نوٹ کر لیجیے ساف کر دیں اس کو اس کو ساف کر دیں یہ آپ لوگ کو پہلے پڑھا بھی ہوگا آپ لوگوں نے اگر ریوزن آپ لوگوں نے کیا ہوا ٹھیک نتا آپ کو پتہ ہی ہے پھر بھی یہاں پر ریپیٹ کر دیا آپ دیکھ لیتے ہیں اپنے ٹوپک پہ ہمارا جو ٹوپک ہے ہمارا جنوم پری ہو جنا ہمارا جنوم پری ہو جنا کی بات کریں گے تو سب سے پہلے سوال یہ جاتا ہے ہمارا جنوم پری ہو جنا کی سروعات کب ہوئی تھی تو سب سے پہلے سوال یہ ہمارا کہ یہ کب اس کی سروعات ہوئی کب سروعات ہوئی تو دراصل اس پری ہو جنا کی آپ چارک کی سروعات ہے وہ اکٹوارہ انیسو نبے میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی اس کی اور چارک سروعات اب دوارہ انیسو نبے میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی انیسو نبے میں ہوئی تھی اب سوال آتا ہے کہ کس کے دوارہ ہوئی تھی ہے تو دوسرا ہے ہمارا کس کے دوارہ کس کے دوارہ جو ہے اس پری ہو جنا کی سروعات ہوئی تو دراصل ہماری کی انیسہ بحاج امریکی امریکی اٹھا زیباب اور دوسرا امریکی راشتہ سواستے سنسطحان امریکی راشتہ سواستے سنسطحان امریکی راشتہ سواستے سنسطحان ٹھیک ہے امریکی ایسٹیس آجتے سمسطان United States National Institutes of Health National Institutes of Health مہنم سمیم پریوجینہ کی شروعات رہی تھی تو دراصل اس یوزنہ کے پرارام ہونے کے سمیسے پرارام ہوئی ارتا 1990 سے اس یوزنہ کے پرارام ہونے کے شروع سے مطلب 1990 سے اس کے پور ہونے کی جو سمبھاویت اب دیتی وہ 15 برس رکھی گئی تھی کتنے رکھی گئی تھی 15 برس 2005 میں مگر یہ پوری ہو گئی 2003 میں 2003 میں 2003 میں 2003 میں پور ہو گئی تھی تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو پریوجینہ کی پریوجینہ کی پرارام ہونے کے سمیسے ارتا 1990 سے پریوجینہ کی پریوجینہ کی پرارام ہونے سے ارتا 1990 سے اس کے اس کے پور ہونے کی سمبھاویت اب دیتی وہ 15 برس رکھی گئی تھی اس کے پور ہونے کی سمبھاویت سمبھاویت اب دیت 15 برس رکھی گئی تھی لیکن کیا ہوا لیکن یہ ہے 2 برس 2 اور 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 5 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 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 6 5 5 5 6 9 9 10 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 10 12 12 12 12 ڈینی چھار انکرم کا پتہ لگانا تھا ڈینی چھار انکرم کہلے جی نیٹوزینس چھار سکرنس کہلے جی ان کا پتہ لگانا تھا اس سے کیا آتا ہے اس سے جو ڈینی کی سمجھنا اس ٹکچر ہے اس کے بارے پر جلتا اس کی سنگٹھن ارگنائزشن کے کومبینیشن کے بارے پر جلتا اور اس کے مطلعہ فنکسن کے بارے میں کس طرح سے ڈینی میں کام کرتا ہے کیا فنکسن ہوتے ہیں تو اسی طرح سے پتہ لگانا تھا تاکہ وہ آسانی سے سمجھا جا سکے تاکہ وہ ڈینی کی لیول پر ڈینی کی لیول پر آسانی سے اس کو سمجھ سکے تو اس سے کیا ہے پتہ لگانا تھا اس سے کیا ہوتا اس سے ہم ڈینی کی سمجھنا اسٹکچر ڈینی کا اورگنائزشن یا کومبینیشن یا فرم ڈینی کی فنکسن جو فنکسن ہے اس کے پرکارے ہیں ٹیک ہے یہ کیا ہوئے سن رچنا یہ سن رچنا اور یہ شنگٹن اور یہ ڈینی پرکارے ہیں تو اس سے کیا ہوگا ڈینی کی جو سمجھنا ہے سنگٹن ہے اور اس کے پرکارےوں کو آسانی سے سمجھا سکیے گا ان کو آسانی سے سمجھا سکیے گا دیکھیں جب آپ کسی کی فنکسن کی بارے اچھے سے جان لیں گے تو پھر آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں اچھے سے آپ کر سکتے ہیں جیسے کوئی آپ کا موائل فون ہے کمپیٹر سسٹم ہے آپ اس کی فنکسن اچھے سے جان لیں سمجھا نہیں تو آپ اس کو اچھے سے کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے جیسے کوئی یہ میں اس کی آپ نے فنکسن جان لے تو آپ اچھے سے اس کو پھلے کر پائیں گے آپ کر پائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک اسی طرح سے کیا ہے جو مانت کی کوشی کا ہے جب پتہ دل جائے گا تو جائیسی بات ہے آکر DNA کی structure ایسی کیوں ہے اس کی بارے پتہ دل جائے گا DNA کا سنگھٹن ایسا کیوں ہے کمپنیشن کیوں ایسا اس کی بارے پتہ دل جائے گا DNA کیسے کام کرتا ہے اس کی بارے پتہ دل جائے گا اس کو پھر آسانی سے سمجھا سکتا ہے یہ اس کا مکھے سمجھنے کا پتہ کرتے ہیں ہم بات کہتے ہیں مانہ جنم پر یوز نا کی تو اس کی سروعات کی اگر بات کریں تو اس کی سروعات ہو اکٹووار 1990 میں ہوئی تھی اگر آپ سے پوچھ لیں کس دور اس کی سروعات کی نہیں تھی تو امریکی اوز بیبھاگ انٹی ایسٹی ڈیپارٹمنٹ انٹی ڈیپارٹمنٹ انٹی دور سنگی پریوزنہ کی شروعات کی گئی تھی اس پریوزنہ کی پرارام ہونے سے 1990 اور اس کی پور ہونے کی سمبابیت افدی وہ پندرہ ورس رکھی گئی تھی مگر کیا ہوا یہ دو ورس پور بھی پوری ہو گئی 2003 میں پور ہو گئی 2003 پور ہو گئی اب بان کر اس پریوزنہ کا مکہ عدیش سے کیا تھا تو جب اس پریوزنہ کی مکہ عدیش کی بات کرتے ہیں تو درچال پرتی زمانہ کوششکا ہے کوششکا کے گوڑ سنتر میں دی ایم میں چھار انو کرم ہے اس کا پتہ لگانا تھا اس کیا ہوتا ایسے dna structure dna کی سنتر کے بارے میں dna کا combination organization us کے بارے میں dna کا function کے بارے پرکارو کے بارے میں کیسے کام کرتا ہے اس کو بہتر زرگی سے سمجھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں آگے دیکھیں آخر اس کا پھر اپیوگ کیا تھا اس کی بات کر دیکھیں اس کو سات کر دے رہا ہوں تو بات کریں اس پر اپیوگ کیا رہا ٹھیک ہے تو فور کند ہو جائے گا ہمارا اپیوگ اس کا اپیوگ کہاں کہاں ہو سکتا ہے تو ایسے یہ مان کے جب آپ کے ذین کے بارے پر جل رہا ہے تو اس کا اپیوگ پھر وہ ایک دیکھتی کے بڑھا پر انکش لگانے میں کیا جا سکتا ہے ٹھیک تو دیکھتی کی بڑھا پر انکش لگانے یہ تو کیا ہے بڑھا پر انکش لگانے بڑھا بڑھا ہی نہیں ہوگا دوسرا رکھتی جیسا چاہتا مرلہ منچا ہے گڑھا والے بچے کو ضم دینا یہ بیس میں سامل تھا تو منچا ہے گڑھا والے بچے کو ضم دینا یہ بیس میں سامل گا اس کا پیوگ کیا سبتا اور ایسا سیسو کی زنب سے پور بھی اگر اس کی اندر زین دوس ہے کوئی وکرت زین ہے تو زین دوس بالے روغ سے مکت کرنا اس کو پہلے اس کے زنب سے پہلے ہی پتہ لگا لیا کہ بھائی اس میں یہ زین وکرت ہے یہ زین کا ڈش اوڈر ہے اس بچے کے اندر جو ہے اس فیٹ اس کے اندر زین کے لیول پہ یہ ڈش اوڈر ہے یہ تو آسان میں پتہ لگانا جیسے آج کیا ہوتا بچوں جو ڈوکٹر ہوتے بچے کی بچے پرنگنسی کنسیب کے سوی سے ہی تب سے ہی اس بچے کی ہر عرکت کو نوٹس کرتے ہی ہر عرکت کو نوٹس کرتے ہی ماشین ہیں ہی ہماری چاہ والٹا سونا گرافی آیا اور بھی تیترے کے ٹیسٹ ہیں تو ایسے میں کیا بچے زنب سے پہلے ہی اگر زنیٹک لیول پہ کوئی اس میں کیا دیسوڑر ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے تو سیسو کی زنب سے پور بہی اسے سیسو کے زنب سے پور بہی اسے زین دوست سے ہونے والے رو رو سے مکت کرنا زین دوست سے ہونے والے زین دوست ہونے والے رو سے مکت کرنا مکت کرنا کرنا موسیقی 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 اور یہ بچپن میں ہو جاتی ہے بچے کو بھی ہو جاتی ہے مگر اس کا پتہ چلتا ہے لگ بگ لگ بگ سترہ سے اٹھارہ یا بیس سال بعد اور چیدے اس میں کیا آتا ہے جس بچے کو یہ بیماری اور جس بیماری ہوتی ہے تو اس کی ایک آنکھ بیماری ہو جاتا ہے اس سے بلکل دیکھنا مند ہو جاتا ہے اب سوچ کے دیکھیں لائف ہی زمان ہو جائے بھائی سمیہ رہتے ہیں اس کا علاج ہو سکتا تھا کہ نہیں اگر پتہ چل جاتا اس عوستہ میں ہی اپنے کیا اس نے پورا کام کر دیا اس نے اس پارٹ کو پورے کو دہنے جی کر دیا اب اس کے علاج سنبہ بھی نہیں ہے سمیہ رہتے ہیں اس کا علاج ہو جاتا اگر پہچان ہو جاتی تو تو اس پریوزنہ کی مادم سے روٹ کی پہچان کی چھمتہ میں صداح رہ جانا یہ بھی تھا لیکن جب ہم وہاں تک بہت سکتے ہیں کہ جب بچے کا ذنب ہی نہیں ہوا اس سے پہلے ہی جن دوست کی دوارہ جو ہونے والے ویکار ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں تو پھر یہ آئے گا روگ نہیں آئے گا پہلے اس نے صداح ہو جائے گا یہ روگ آئے گا نہیں ہے اسی بات ہے جب روگ ہی نہیں آئے گا تو ایسے میں کیا ہوگا لگتی اپنا ستم جوک سے زیبن جی سکتا ہے تو یہ بھی تھا دوسرا آپ یہ دیکھیں گے کہ دراصل کمپریٹیگ اسٹیڈی کرنا ہے کس کی زیوے کی ادھیان کرنا تو تلنا آتما کی زیوے کی ادھیان کرنا تلنا آتما کی زیوے کی ادھیان کرنا تلنا آتما کی زیوے کی ادھیان کرنا مطلب نیایند کیپلاٹس کی اینیمالز کا ہم کمپریٹیو اسٹڈی 사건 کریں پلاٹس میں کیا ہوتا ہے کیسے گروہ کرتا ہے پلاٹس میں کیا ہوتا ہے کیسے گروہ کرتا ہے یہ سارے کیجئے یہ زا Familien ایسے بھی کیا ہوا ٹھر پلاٹس ہو بچہ وہ اس کے لیوی پر کیا وہ سی Ç investigants souha رہی ہیں وہ اس کے لیے سارے鈴 کیاúsica جو جو رہی ہے کوئی یوبا ہے اس میں کس اگستہ میں کیا کہتے ہیں جو رہے ہیں کس سب سے کیا کیا بدلاب ہو رہے ہیں اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو کیا کیا بدلاب ہوتے ہیں یوبا ہی کیوں نہیں رہتا ہے بچہ ہی کیوں نہیں رہتا ہے تو یہ سارے بدلاب جو ہیں اس کی ایک کمپیڈے کی تلناپنو گردھیان کرنا اس پر یوبنا کا ادشیوں میں ساملہ آئے اس کا آپ اپیوب کر سکتے تھے اور آگے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں جو بائیلوجیکل انٹریکشن ہوتے ہیں زیوک انتے کردائیں ہوتی ہیں ان کی نیچر کو اور اس کے ادھوکاس اولویشن کو اس کا ایک کرمبر انالیسز کرنا اس کا ایک کرمبر انالیسز کرنا تو زیوک انتے کردائیں کے سورو کو یہاں لیتے ہیں زیوک انتے کردائیں کے شوہروں کو نیچرز زیدک انتے کردائیں کے شوہروں کو اور ادھو وکاس شوہروں کو اور ادھو وکاس کا ادھو وکاس کا ایک کرم مدھو وسیلیشن کرنا کرنا کرم مدھو وسیلیشن کرنا ٹھیک ایک سسٹمیٹک انالیسز کرنا ٹھیک کس کے وہ بیولوجیکن انٹریکشن کی انگل سے گرگو یہاں بیولوجیکل انٹریکشن زیوک انتے کردائیں کے شوہروں کو نیچرز یا فارم کی بات کر لیں گے اور اُس کے ادھو وکاس ا!, اے والیوشن اے والیوشن اے والیوشن کا ایک سسٹمیٹک analyse کرنا کرمbij گرPlus picking کرنا ایسا یہی ہے کہ وقتی کے اندر کیا کیا پریبچن ہوتے ہیں ان کا دن کس میں وہی بات ہے کہ ایک تلناتما کا دن کر رہے ہیں جیسے ہم انیمالز اور پلانس کو دیکھے کر رہے ہیں انیمالز اور پلانس کی بیچ کے ہم ادنے تلناتما ہو جائے گا اور جیسے انیمالز میں کیا کہ مدلاب ہو رہے ہیں تو ایک سسٹیمیٹک اجن ہو جائے گا اجن سے سمبندت ہے جب بیماریاں ان کی اتی شیگر پہچان کرنا یہ بھی سامل ہے لیکن آپ نے لکھا ہوئے کہ رو کی پہچان کی شمتہ میں صدار کرنا خاص کر وہ جیسے سمبندت ہے بیماریاں کی اتی شیگر پہچان کرنا یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں لکھ رہتے ہیں جین سمبندت ہے بیماریاں کی اتی شیگر پہچان کرنا آتی شیگر پہچان کرنا آتی شیگر پہچان کرنا تو کل منہ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل اس ریچرز کے دوارہ جو کلیکٹ سوچنائے ہیں ان کلیکٹ سوچنائوں سے اور جو ہماری تقنیق ہے ایک سی تقنیق ہے ان سب سے جو بائلوجی ہے ہمارے جی بیجان ہے اس میں ایک ریولیشن آنے کی سمبھامنا ہے ایک کرانتی آنے کی سمبھامنا ہے وہ جو ہمیں زین کے لیول پہ دی اینے کے لیول پہ ساری حرکتوں کے بارے فنکسن کے بارے دی اینے کے فنکسن سے بارے پر جل جائے گا اس کی اسٹکچر کے بارے میں اس کے ارگنیزشن کاملیشن کے بارے پر جل جائے گا تو ایسے میں کیا ہوگا جو بھالوجی ہے اس میں جائز سی بات ہے ریولیشن آنے کی سمبھامنا ہے تا فانیلی نسکس کے دور پہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر سنچیپ میں کہا جائے اس کو لکھ سکتے ہیں آپ لگ لگے کہ اس کو سنچیپ میں اگر کہا جائے تو اس ریسرچ کے دورا اس انوصندہان کے دورا اس انوصندہان کے دورا ایک قطر سوچنا جو کلیکٹ کیے گئے انفرمیشن ہے ایک قطر سوچنا اور وکشت تکنیق سے ایڈوانس ٹکنولوجی سے اور وکشت تکنیق سے جی بھی جانا ہے بیالوجی میں کرامتی آنے کی سمبھامنا ہے بیالوجی میں کرامتی آنے کی سمبھامنا ہے اگر ایوالوشن آنے کی سمبھامنا ہے تو ایک بار اس کو سمجھنے کا پریغاز کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں مانا زنوم پریغنا کا آخر اپیو کہاں کہاں ہو سکتا ہے تو ایک تو جب جیم کے لیبل پر سارے چیزیں پتہ چل گئی آپ کے بانچھت گونڈ جو آپ کے گونڈ ہیں ان کے بارے میں ساری ذہن مکاری یہ بھی پتہ ہے کہ آپ بڑے کیسے ہوتے ہیں پریغازتان کیسے ہوتا ہے ایک بچے سے یوبا کیسے ہوتا ہے یوبا سے پھر اوستہ میں کیسے جگتی چل جاتا ہے آنکھیں سمیر کے اندر کیا کہ بطلہ ہوتے ہیں یہ سارا پریغازتان ہے یہ جین اوڈین ساتھ پریغازتان ہے نا تو ایسے نہیں کیا ہوگا اس کا اپیو کہاں پر بڑھاپے پر آنکھش لگانے میں کیا جا سکتا ہے دوسرا من چاہے گوڑوں والے بچے کو زنم دنا جیسے بطلہ کوئی بکتی چاہتا ہے اپنے بچے کو بانچھتی من چاہے گونڈ دینا جیسے وہ چاہتا ہے کہ بچے ہسٹ پسٹ ہو سوہسٹ ہو اور انٹلیجنٹ ہو سمات ہو ہنسوم یہ سارے کی جیسے وہ چاہتا ہے تو اس کے جنگے سے سمبھا گھر ہے وہیں کیا ہے کہ بچے کے زنم سے پہلی شیسوں کے زنم کے پہلی اگر اس کی اندھا زین دوست ہیں زین کے لگے کچھ دیس آردہ کمیاں تو اسے ہونے وارے لوگوں سے موکت کرنا اس کو دور کرنے کی پہچانے جائے گے دور کر دیں گے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہے روگ کی پہچان کی چھمتہ میں صدہار بھی کرنا روگ کی پہچان کی چھمتہ میں صدہار بھی جیسے آپ کو اگزامپل دیکھ کے بتایا تھا کہ بچے جیسے بیماری ہیں جو بچے میں جاتے پڑا جلتا ہے 18 سے 20 سال بعد سمیں بیت گنا ہوتا ہے دوسرا اوٹلاتمت زیدگ ادھیند کرنا کمپلیٹیو ویالوجیکل سٹیڈی کرنا آگی ویالوجیکل انٹر ایکشن جو ہوتے ہیں انتے کے ریاج ہوتے ہیں ان کے نیچرز کو سمجھنا کیسے بتلاب ہو رہے ہیں ان کو سمجھنا اس کا کس کرم میں ہوا بچہ کب بڑا ہوا کب یوبا ہوا کشورا وستہ اس کا عدیان کرنا کس طرح کرنا 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 اور جین سمبند بیماریوں کی پہچان کرنا بیماری کی پہچان ہو جائے خاص کرنا جین سمبند بیماریوں کی پہچان کرنا تو یہ ان اپیوگوں میں اس کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے اگر یہ سارے چیزوں کے بارے میں اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں ان سارے کارجر میں اپیوگ کر سکتے ہیں ایسے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جو سوچنے ہمیں ملیں گی ان کی بیہاب پر جو ہماری ایڈوانش ٹکنوجی ہے اس کی مارجم سے ہم بیالوجی میں ایک کرانتی لا سکتے ہیں یہ بیالوجی میں ایک کرانتی لانے کی سنبھاؤ ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا مہتو تھا مانا زنوم پریو جنا تھا سب سے پہلے سے ہم نے دیکھا کب شروع ہوئی کس کے دوارہ شروع ہوئی اس کا مکھے ادیشی کیا تھا اور اس کا کیا اپیوگ ہے اس کا زی بیجان میں کیا اپیوگ ہے اور یہ زی بیجان میں کیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں